بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر دو روز قبل شیخ پورا میں ایک لرزہ حیز واقعہ پیش آیا ایک ہی رات میں سوتے ہوئے آٹھ افراد کو کلہاڑے کے وار کر کے قتل کر دیا گیا قاتل کون تھا ایک بی ایسی تعلیم یافتہ استاد کیسے قتل اس نے کر دیئے اور وجہ کیا بنی اور کس طرح پولیس کی غفلت تھی نارنگ منڈی کی کہ ان کو دو روز قبل اطلاع ملی لیکن وہ بلکل ٹس سے مس نہ ہوئے اور آٹھ قیمتی جانے زائع ہو گئی پولیس کی غفلت کی وجہ سے اور پھر ایک پولیس کانسٹیبل نے بہادری کی داستان رکم کر دی اپنی جان پر کھیل کر اس نے اس بحشی قاتل کو گرفتار کیا یہ ہے میرا آج کا خصوصی ایک ولاگ ایک انوکھی واردات کی کہانی اور مکمل ریپورٹ پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ واقعہ کیا پیش آیا واقعہ پیش آیا ہے یہ زلہ شہوپرا کی تحصیل ہے نارنگ منڈی اس کا ایک گاؤں ہے جو کہ ناروال مرید کے روڈ پر واقع ہے جب آپ مرید کے جیٹی روڈ سے ناروال کا رخ لیتے ہیں تو اس روڈ پر واقع ہے ایک گاؤں ہے کوٹ عبداللہ اور کوٹ عبداللہ کا فاصلہ مرید کے کا بھی چالیس کلومیٹر بنتا ہے اور ناروال کا بھی چالیس کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے کوٹ عبداللہ کے گاؤں میں لوگوں نے کیا دیکھا یہ بڑی ایک نا جس طرح کوئی فلمی سین ہوتے ہیں کوئی ہارر مووی دیکھتے ہم یہ اس طرح کے مناظر تھے کہ رات دس ساڑے دس کا ٹائم ہوگا ایک نوجوان اترتا ہے شادرہ سے آنے والی لاہور سے آنے والی بس پر سوار ہوتا ہے اور وہ آکے اپنے قصبے کوٹ عبداللہ کے بس سٹاپ پر اتر جاتا ہے اس کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے لوگوں نے دیکھا مقامی لوگوں نے کہ وہ اپنے گھر جاتا وہاں دکھائی دی کچھ ہی دیر بعد جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں وہ بیگ نہیں تھا ایک آہنی راد تھا اور ایک کلہارہ تھا اس کے پاس اب لوگوں نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو لوگ چونک گئے اور چہے میں گوئیاں شروع ہو گئیں لوگوں نے ایک دوسرے کو نوجوانوں نے فون کر کے بتایا کہ یہ اس طرح سے گھر سے کلہارہ اور راڑ لے کر نکلا ہے تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے اب لوگ اس کے پیچھے بھاگے ہیں لیکن شومی قسمت کے ایک دم سے بجلی چلی گئی اب اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے وہ نوجوان غائب ہو گیا اور پھر تھکے ہارے نوجوان اس کی تلاش میں جو نکلے تھے وہ واپس آ گئے اب اس کے بعد وہ کہانی شروع ہوتی ہے کس طرح پیدر پیر اس نے آٹھ افراد کو سوتے میں قتل کر دیا اور یہ افراد کھلی جگہوں پر حویلیوں میں اپنے گھروں کے دلان میں گلیوں میں سو رہے تھے جس طرح کہ ہمارے دہات کا کلچر ہے گجرات میں تو اب یہ کلچر کم ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی دہات میں یہ کلچر ہے کہ گرمیوں میں لوگ باہر کھلی جگہوں پر چار پائیاں بچا کر چھتوں پر دلان میں سہن میں کھلیانوں میں زمینوں میں حویلیوں میں سویا کرتے ہیں اب یہ جو نوجوان ہے یہ نکلا ہے اپنے گاؤں کوٹ عبداللہ سے اور ایک نالہ ہے جس طرح نالہ ایک اور نالہ ڈیک کہا جاتا ہے اس نالے کو اس نے عبور کیا ہے اس پلی کو اور آگے چل کر اس کا پہلا شکار بنے ہیں ایک چچا بھتی جاتے جو زمینوں میں سو رہے تھے اور اس نے آنن فانن ان دونوں کو سوتے ہوئے محلت ہی نہیں دی اور ان کو کل ہارے کے پی در پی وار کر کے قتل کر ڈالا ان کے پاس رائیفل دھری کی دھری رہ گئی اور ان کو اتنی محلت بھی نہیں ملی کہ وہ رائیفل اٹھا کے مضامت کر سکے اس نے ان کی جیبوں کی تلاشی لی اور جو نقدی وغیرہ سمان تھا وہ بھی لے لیا اور یہ آگے چلنے کے لئے اس کے بعد یہ اپنے آبائی گاؤں کوٹ راج پتانہ جو یہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر گاؤں ہے کوٹ عبداللہ سے یہ اس گاؤں میں داخل ہوتا ہے آٹھ سو گرانوں پر مشتمل ساڑھے تین چار ہزار آبادی کا یہ گاؤں ہے کوٹ راج پتانہ اور اس میں لرزہ حیز خون کی ہولی کھیلی گئی رات کو اب یہ گاؤں میں چلتا جاتا ہے گلیوں میں اور رات بارہ ساڑھے بارہ ایک کا ٹائم ہے خوب کا عالم تاریت ہزار ادہات کی زندگی بڑی خاموش ہوتی رات کو جلدی لوگ سو جاتے ہیں ایک حویلی میں اس کو ایک اور چچا بتیجہ رشتے میں وہ سوئے ملتے ہیں یہ ان کو اسی طرح سے کلہاڑے کے وار کر کے قتل کرتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے تھوڑے فاصلے پر اس کو ایک نوجوان سویا ملتا ہے یہ اس کو بھی اسی طرح ہی کلہاڑے کے وار اور راد کے وار کر کے قتل کر ڈالتا ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ نوجوان جو اس کا پانچوان شکار بنا تھا یہ پانچ بہنوں کا عقل ہوتا بھائی تھا اب یہ آگے بڑھتا ہے اور پھر اس کو ایک پیٹرول پمپ پہ یہ پہنچتا ہے پیٹرول پمپ پہ ایک خو کا عالم تھا رات کو ظاہر ہے وہاں بہت کم ہی کوئی شاز و نادر ہی کوئی گاڑی موٹر سیکل گزرتا ہوگا کوٹ راج پتانہ میں اس نے وہاں جو ملازم تھا ایک واحد اکلوتا وہ بھی سو رہا تھا اس نے اس کو بھی اپنا نشانہ بنایا اس کی جیبوں کی تلاشی لی چابیاں نکال لیں اور جو آہنی سیف ہوتا ہے جو بھی علماری ہوتی ہے دن بر کا جتنا بھی کیش وہاں پڑا تھا وہ بھی اس نے نکال لی اب یہ آگے چلتا ہے اور واپسی کی راہ لیتا ہے اپنے گاؤں کوٹ عبداللہ کی کوٹ عبداللہ جب یہ پہنچتا ہے تو وہاں ایک اور پیٹرول پمپ ہے اس کے ساتھ ایک ٹائر شاپ اور اس ٹائر شاپ پر جو کوئی ملازم یا کوئی وہاں کام کرنے والا تھا وہ سو رہا تھا اس نے اس کو بھی نشانہ بنایا اور اس طرح ایک ایک کر کے اس نے آٹھ لوگوں کو اپنی درندگی کا وخشت کا جنونیت کا بربریت کا نشانہ بنا دیا اب اس سے آگے کہانی شروع ہوتی ہے جی کہ ایک کانسٹیبل ہے پولیس کا زفر علی نامرس کا لاہور اپنی ڈیوٹی دے کر وہ رات کو بس پہ ہی وہ پہنچتا ہے اور بس سٹاپ پہ اترتا ہے کوٹ عبداللہ اور وہ قریبی اس ٹائر شاپ کے پاس ایک کریانے کی دکان ہے جہاں وہ عموماً بائیک کھڑی کر جاتا ہوگا تو وہ جاتے ہوئے ڈیوٹی پر رات کو گھر آ جاتا تھا اس نے اپنی بائیک سنبھالی تو اس کو پیٹرول ڈالوانا تھا اپنی موٹر سائیکل میں اب جب وہ پیٹرول پمپ پر پہنچا تو وہاں وہی قاتل کھڑا تھا اب اس نے سمجھا یہ پیٹرول پمپ کا ملازم ہے اس نے مطالبہ کیا کہ جی مجھے پیٹرول ڈال دو میرے موٹر بائیک میں اور اس نے کہا پیٹرول نہیں ہے کانسٹیبل کی نظر پڑی اس کے حلیے پر وہ اس کو مشکوک لگا ہاتھ میں راد پسینہ سے شرابور تو اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ اس پر حملہ آور ہو گیا وہ نوجوان کانسٹیبل اپنی جان بچا کر وہاں سے موٹر سائیکل لے کر بھاگا اور وہ بھی اس کے پیچھے وہاں جو کھڑا موٹر سائیکل تھا وہ لے کر فرار ہو گئے اب کانسٹیبل نے اس کا پیچھا کیا قریبی ایک مدرسے میں یہ قاتل جاگوسا اسی حصنا میں کانسٹیبل کے وویلہ کرنے پر اور لوگ بھی بیدار ہو گئے وہ بھی بھاگ پڑے اس کے پیچھے کانسٹیبل نے انتہائی دلیری کا مظہرہ کرتے ہوئے پہلے ون فائپر کال کر کے اس نے اطلاع بھی دے دی وہ خود اس کے پیچھے تھا اور مدرسے میں جا کر اس نے اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے کیونکہ وہ تو جنونی تھا اس کی آنکھوں میں خون اتراوا تھا وہ آٹھ افراد کو معصوم نے حد افراد کو قتل کر کے آ رہا تھا تو وہ اس نے زفر علی کانسٹیبل نے بڑی حمد کی اور اس نے اس کو گرفتار کرانے میں مدد دی پکڑ لیا اسی اسنا میں پولیس پہ آگئے اس کو پکڑ کے لئے اب میں آتا ہوں کہانی کے دوسرے رخ کے جانے کہ یہ ہے کیا ماجرہ کیا ہوا کیا اس کے ساتھ ناظرین اس پر مقامی صحافی ہیں وہاں پر انہوں نے بڑا ہی کام کیا ہے اور انہوں نے یہ سٹوری ساری بریک کی ہے پورے واقعات کے ساتھ قصہ کچھ ہوں ہے کہ یہ نوجوان بائیس سال اس کی عمر ہے بی ایسی اس کی تعلیم ہے اور گاؤں کے یہ سکول میں پڑھاتا بھی رہا ہے بچوں کو ٹویشن بھی پڑھاتا رہا ہے اور میٹرک میں اس نے اپنے گاؤں کے سکول میں ٹاپ کیا تھا ایف ایسی میں بھی اس کا شمار بہترین طالب علموں میں ہوتا تھا اب اس کے ایک ٹیچر ہے محمد زبیر جو آٹھویں گریڈ تک اس کو پڑھاتے رہے ہیں آٹھویں کلاس تک انہوں نے کیا بتایا صحافیوں کو کہ مجھے پتا چلا کہ یہ گھر میں بپرا ہوا ہے جھگڑا کر رہا ہے میں گھر گیا تو مجھے بتایا گیا جی کہ یہ اب یہ اپنی ماں سے جھگڑ کے یہ اندر کمرے میں گھسا ہے کمرے سے جب یہ باہر نکلا ہے تو اس نے میرے سر پر کوئی پتھر کی طرح کی کوئی چیز دے ماری اور میں بہوش ہو کے گھر پڑا اس کے بعد پھر اس گاؤں کے ایک راشد نام کے ہیں جو سماجی کارکن ہیں سیاسی کارکن ہیں انہوں نے بتایا صحافیوں کو کہ ہمیں پتا چلا کہ اس نے اپنی ماں کو مارا ہے ماں کو مارنے کے بعد یہ دو عورتوں اور چار مردوں کو اس نے زخمی کیا ہے اور گاؤں والوں نے آ کر پھر یہ گاؤں کے گھر کے دروازے پر تھک کے بیٹھ گیا اور لوگوں نے اس کو تھپڑ مارے پولیس کو اطلاع کی گئی تھانہ نارنگ منڈی لیکن پولیس نہیں پہنچی موقع پر آپ پولیس کی غفلت دیکھئے پھر اس کے چچا کو اطلاع دی گئی کوٹ راجبوتانہ میں اور کوٹ راجبوتانہ سے اس کا چچا ساتھ آیا اور اس نوجوان کا نام ہے فیض رسول بھٹی وہ اس کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گیا وہاں یہ رات گزارتا ہے چچا کے پاس اور اگلے دن اٹھکی یہ اپنی بہن کے پاس شادرہ جو شادی شدہ تھی اس کے گھر میں چلا جاتا ہے شادرہ رات گزارتا ہے بہن کے پاس اس سے بھی جھگڑا کرتا ہے اس کا پرس چھینتا ہے اور وہاں سے بھی نکلاتا ہے رکشے والے کو یہ آکے سٹاپ پر شادرہ میں مارتا ہے اور پھر وہ وہاں جتنے رکشے سٹینڈ پر رکشے والے تھے وہ اس کو مار مار کے دموہ کرتے ہیں اور یہ بہوش ہو جاتا ہے پتہ چلا کہ اس ساری لڑائی کی اس کو مارنے کی زدو کوپ کرنے کی ویڈیو بھی موجود ہے اب وہاں یہ ہوش میں آتا ہے وہ اس کا کچھ پانی چھڑکتے ہیں اور اس کو اس قابل کرتے ہیں کہ یہ اپنے گھر واپس آسکے اب یہ وہاں سے بس پر سوار ہوتا ہے اپنے گھر آتا ہے اور اس کے بعد اس نے یہ ساری خون کی ہولی کھیلی اب اس دوران تو اس کے استاد ہیں جنہوں نے اس کو ایفرسی تک پڑھایا ہوا ہے پرائیوٹ سکول میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہوا کیا کہ اس کو پتا چلا کہ تمہارے باپ کی جو قبر ہے کسی نے بتایا کہ قبرستان میں وہ جس طرح مومن بارشوں سے ہوتا ہے کبریں بے جاتی ہیں تو یہ وہاں گیا تو سل اس نے کھسکیوی دیکھی اس نے وہاں اس کو برابر کیا اور نماز جنازہ پڑھائی اپنے باپ کی گھر آ کے اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس طرح ماجرہ ہوا ہے میرے والد کی قبر کے ساتھ اس کے والد کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ رکشہ ڈرائور تھے اور مزدوری چھوٹی موٹی کر لیتے تھے اور وہ نشے کے عادی ہو گئے تھے اور اسی نشے کے باعث ان کی موت پاکے تو اس نے گھر آ کے ماں کو جب بتایا کہ میرے ماں کی باپ کی قبر کے ساتھ یہ ہوا ہے ماجرہ تو ماں سے یہ علج پڑا اچانک تیش میں آ گیا اور بلا وجہ اس نے ماں کو مارنا شروع کر دی اس کے بعد اس نے دو عورتوں کو زخمی کیا چار مردوں کو زخمی کیا اور پھر یہ اپنے چچا کے پاس کوٹ راج پتانا شادرہ شادرہ سے واپس کوٹ عبداللہ اور اس رات اس نے آٹھ نہتے معصوم افراد کی جان لے اب پولیس نے اس کو گرفتاری کے بعد یہ کہا ہے کہ اس کا ذہنی توازن حراب لگتا ہے ٹھیک نہیں لگتا اب جو اس کے اسادزہ ہیں گاؤں کے موززین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بظاہر ایسا لگتا نہیں تھا کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے بچوں کو پڑھاتا تو جب اس کو اس کی ذہنی قفیت بدلنے لگی تو ہم نے اس کو بچوں کی پڑھانے سے اس کو ہٹا دیا اب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کا طبی معاینہ کرائیں گے اس کی ذہنی حالت اس کا بھی بقاعدہ طور پر جائزہ لیا جائے گا ماہرین سے اس کی رپورٹ مانگی جائے گی کہ اس کے ساتھ کیا آرزہ لاحق اس کی ماں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ بچاری گھروں میں کام کاج کرتی ہے لوگوں کے کسی سکول میں بھی وہ سائد کوئی کام کرتی چھوٹا موتا یہ چار بہنے ہیں اور اس کا ایک اور بھائی ہے اس کے علاوہ تو غریب گھرانا ہے بظاہر اب جی وہ کانسٹیبل جو ہے زفر علی جس نے بڑی بہادری دکھائی اس کا پیغام وائرل ہو گیا ہے فوراں سوشل میڈیا پر آئیے ذرا آپ کو سنواتے ہیں کہ اس نے کیا کہا اپنی فرض چنازی کے بارے میں میرا نام زفر اقبال ہے میں تھانے لاری اٹے میں دائنات ہوں میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھار آ رہا تھا تقریبا رات کے تین بجے میں پٹرول پمپر تیل ڈلوانے گیا ہوں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں کلھاڑی اور راڑ ہے جس سے اس نے ایک بندے کا قتل کیا ہوا ہے میں نے ون فائی پر کال کی ون فائی پر کال کرنے کے دوران اس ملزم نے بائیک لیے اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی جس کے پیچھے پیچھے میں نے اپنی بائیک لگا دی گاؤں چھوٹا ننگل ہے وہاں جا کر میں نے اسے پکڑ لیا شور ڈالنے پر محلے دار لوگ وہاں اکھٹے ہوئے جنہوں نے میرا ساتھ نے دیا اور ہم نے اسے پکڑ لیا میں ایک کانسٹیبل ہوں میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں لوگوں کی مال جان کی حفاظت کروں اگر میں اسے نہ پکڑتا تو جس نے آٹھ بندوں کا قتل کیا وہ اور مزید جانوں کا نقصان کر سکتا ناظرین آپ نے سنا زفر علی کیا کہتا ہے کس طرح اس نے اپنا فرض نبھایا فرض کی پکار پر لبیک کہا اور اس نے پولیس کا نام روشن کیا ہے اور آئی جی پنجاب نے فیصل شاہکار نے اس کو اپنے دفتر بلایا اس کی بہادری کو سراہا اس کو توصیفی تعریفی سرٹیفیکٹ بھی دیا انام کے طور پر اور کہا کہ آپ جیسے نوجوان پنجاب پولیس کے ماتھے کا جھومر ہیں بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کانسٹیبل زفر علی کے اس کردار کو اور دوسری جانب کیا ہوا کہ وہ جو ایس ایچو نارنگ منڈی ہے تحقیقاتی کمیٹی پرویزلائی وزیر اعلیٰ پنجاب جب ان کو خبر ہوئی انہوں نے فوری اس کی تحقیقات کا حکم دیا تو پولیس نے جب اس کی تحقیقات کی تو ریپورٹ یہ دی گئی کہ یہ کانسٹیبل چار مہرر تھانے کا نارنگ منڈی اور ایس ایچو یہ سارے سنگین غفلت کے مرتقب پائے تھے جب دو روز قبل یہ مار رہا تھا اس نے زخمی کیے گاؤں کے لوگ تو پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو آ کر اپنی تحویل میں لے لیتی تو شاید یہ آٹھ کیمتی جانے زیانہ ہو اس پر جی ان کے خلاف موتل کیا گیا ہے اور ان کو گریفتار بھی کر لیا گیا آپ تصویر دیکھیں گے اپنے موبائل پر کہ ایس ایچو نارنگ منڈی مہرر اور اس کے جو باقی ملازمین ہیں ان کو پابندے سلاسل کیا گیا آپ موبائل سکرین پر یہ تصویر دیکھ سکیں گے کہ گریفتار بھی کر لیا گیا ہے ان کو یہ ہے جی یہ سارا ماجرہ یہ سارا قصہ بظاہر نازل یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی بہت ہی ڈراؤنی فلم دیکھ رہے ہیں جسرا ہر اور موویز ہوتی ہیں ان میں سیریل کلر ہوتا ہے کوئی کوئی جنونی قاتل ہوتا ہے جو ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسری جان لیتا ہے اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ہتھوڑا گروپ بھی آیا تھا کراچی میں اور بڑے شہروں میں اور وہ رات کو ایسے ہی کرتا تھا کہ سوئے ہوئے لوگوں کو قتل کرتا تھا ان کا سر کچل دیتا تھا اور ہتھوڑا پاس رکھ دیتا تھا اب یہ نوجوان ہے جی اب یہ تو دیکھنا ہے کہ پولیس کب اس کی طبی ریپورٹ کے بعد ڈاکٹرز اس کے بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی اس کے ذہن کو کوئی آرز اللہ حق ہے اس نے کس کیفیت میں مبتلا ہو کر یہ آٹھ افراد کی جانیں لے لی بہرحال جی یہ بہت ہی علمناک پہلو ہے ہمارے معاشرے کا ایک بڑی ہی لرزہ حیز واردات ہے جس نے ہلا کے رکھ دیا پورے پاکستان کو اور پولیس کے دو روپ ہمارے سامنے ہیں ایک روایتی انداز ہے جو نارنگ منڈی نے اپنایا اور آٹھ کی متجانیں ضائع ہو گئیں اور ایک فرض شناسی کی داستان رکم کی ہے کانسٹیبل زفر علی نے میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں پوری قوم کی جانب سے اہلیان گجرات کے جانب سے کہ وہ بھی چاہتا تو بھاگ سکتا تھا مزے سے جا کے گھر سو جاتا لیکن اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جو اس کے فرض کی پکار تھی اس پر اس نے لب بیٹ کہا بیلڈن زفر علی سلامت رہو بہت شکریہ ناظرین یہ تھا میرا خصوصی ولاگ اور تجزیاتی ریپورٹ اور کہانی